ہیپیٹیٹرز سی جو اس کا علاج تقریباً نوے سے سو فیصہ تک ممکن ہے اور ہیپیٹیٹرز بی کا جو علاج ہے وہ بھی کافی حد تک مریضے وہ ٹویٹمنٹ پر ریسپونڈ کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر غلام فرید میمن ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ہیپیٹیٹرز کا مرض بڑی رفتار سے بڑھتا جا رہا ہے اس لئے ڈبلو ایچو کے جو ورڈ کا جو صحت کا ادارہ ہے اس کا تھیم بھی ہے فائنڈنگ دا میسنگ ملین یعنی جو لاکھوں کروڑوں لوگ جن کو معلوم بھی نہیں ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے جس کا واحد طریقہ جو ہے وہ سکریننگ کرنا ہے ہیپیٹیٹرز بی اور ہیپیٹیٹرز سی کے پیشنٹس کے اندر اس کے لئے ڈبلو ایچو کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہیپیٹیٹرز کو ایلیمنیٹ کرنا ہے جو کہ ممکن اس وقت ہے جب ہم پیشنٹس کے اندر ہیپیٹیٹرز کی سکریننگ کریں اور اسکریننگ کے بعد وہ لوگ جو کہ جن کے ریزرڈ مذہبت آتا ہے ان کو ٹریٹ کر سکیں کیونکہ ہیپیٹیٹرز سی جو اس کا علاج تقریباً نوے سے سو فیصہ تک ممکن ہے اور ہیپیٹیٹرز بی کا جو علاج ہے وہ بھی کافی حد تک مریض ہے وہ ٹریٹمنٹ پر ریسپونڈ کرتے ہیں تو اگر کسی پیشنٹ کے اس کے اندر ہیپیٹیٹرز بی یا ہیپیٹیٹرز سی جو روٹین سکریننگ کے اندر آتا ہے تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر علاج نہیں کرتے تو اس کے بعد کچھ پیچید گیاں جس کے اندر جگر کا سکرنا جس کو فائبروسس یا سروسس آف لیور کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری پیچیدیوں کا ہونا جس میں خون کی الٹی کا ہونا اور اس کا پیٹ میں پانی کا پڑھنا خدا نہ کہا سا بےہوشی یا گنود کی حالت میں چلا جانا یا جگر کے کینسر ہو جانا کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہیپیٹیٹرز پھیلتا ہے اس کے عوامے کے اندر آگائی ضروری تو اس لیے ہر وہ اوزار ہسپتال کے اندر یا کلینکس کے اندر جو کہ جب پروپرلی اسٹلائز نہ ہو وہ آئین کے اندر آگائی ضروری تو اس میں حاصل ہو سکتا ہے~! ہزار ہسپٹال کے اقلار بیزر جو حاملہ خواتین ہیں وہ ایکی ریزر ہاملہ بدلہ مصبت ہے اس کا خاص ہے تو اس کے علاوہ بچوں کے اقلار مصبت ہے اس کو ہر بیزر ہے جس کسکت ہے تو یہ چیزیں تو اپنے بڑی احتیاط کرنا ضروری ہے اگر آپ نے یہ سکتا کیا تو اس سے بھی ہمیں ہر پیشن کے انتر جب خون دیا جاتا ہے تو خون لینے والے کا خون دینے والے کو دونوں کا ہیپیٹیٹس کا ٹیسک کیا جاتا ہے تاکہ اس کے چانسز کو منیمائز کیا جا سکے تو آج میرا جو سب لوگ کے لیے جو سننے والے میرے ویورز ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے کہ اپنے جو بھی جان پہچان عزیز و اقارف جو محلے میں آپ کے جو لوگ ہیں ان کو بار بار اس سیز کی طاعت کریں کہ اپنا جو ہے وہ روٹینلی سکریننگ کروائیں کیونکہ بہت سامی مریضوں کے اندر ہیپیٹیٹس بی یا ہیپیٹیٹس سی کی کوئی علامتیں ہوتی نہیں ہیں زیادہ عموماً تھکن کا احساس ہونا میدہ خراب رہنا بہت زیادہ ہر وقت بوجل رہنا یا جسم کے اندر درد رہنا یہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں جب تک مرض بہت حد تک بڑھنا جائے تو اس لیے تمام لوگ جتنے بھی آپ کے جان پہچان میں لوگ ہیں ان کو بار بار اس بات کی تلقین کریں کہ وہ اپنا روٹین سکرین کروائیں اور اگر اس کے اندر روٹین کی سکریننگ کے دورہ اگر ریزلٹ اس کا مضبط آتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بروق اپنا علاج کروائیں کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ اس کے اندر جو بہت سارے ہمارے ٹریٹمنٹ آپشنز بھی آویلیبل ہوتے ہیں جس کے اندر عموماً اب تو گولیاں آ چکی ہیں جس سے مریض کے علاج بہت آسان ہے لیکن خدا نظر کچھ مریضوں کو جگر کا ٹرانسپلانٹیشن کی حد تک ضرورت پر جاتا ہے یعنی جگر کا تبدیل کرنا جو کہ بہت مہنگا بھی ہے پیچیدہ مریض بھی ہے اس کے بعد کچھ پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے مریض کے در تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو بروقت مریض کو سکرین کر کے اس کا علاج کروا سکے امید ہے کہ میرا یہ میسج آپ سب لوگ کے لیے ایک بڑے ایک ایمپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرے گا داکہ آپ لوگ اپنا روٹین سکریننگ کروائیں اور جو اپنے اور اپنے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ شکریہ ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو کال کے ذریعے بات کریں